ہوگا پہلا شیر مہندے دیتا ہوں جی پھر آگے آپ شروع کر دیجئے گا نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا خاص بنو اور عام رہو نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا خاص بنو اور عام رہو محفل محفل صحبت رکھو دنیا میں گم نام رہو مختار صدیقی رہو واو وہ عشق بند کے میری چشمی تر میں رہتا ہے عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے بسم السابری کا یہ شیر اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا بسم السابری کا تعلق ساہی وال سے تھا عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے جی یہ سوچ کر کہ وہ کھڑکی سے جھانک لے شاید گلی میں کھیلتے بچے لڑا دیئے میں نے گلی میں کھیلتے بچے لڑا دیئے میں نے یہ یقین جان کہ اگلے جنم کی آمد پر بنا جو تو کبھی رانجہ تو ہیر ہم ہوں گے یہ سانحہ میرے وہموں گمان میں بھی نہ تھا چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا علف اتنے جب چاپ کے رستے بھی رہیں گے لا علم چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد دل عجب وسوسوں میں رہتا ہے آئینا پتھروں میں رہتا ہے دھڑکنوں کا کچھ اعتبار نہیں اور وہ دھڑکنوں میں رہتا ہے یہی ہے نا تمہیں ہم سے بچھڑ جانے کی جلدی ہے کبھی ملنا تمہارے مسئلے کا حل نکالیں گے تمہارے مسئلے کا حل نکالیں گے یہ جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی اس کو کہتے ہیں انتظار میاں نون نہ سوال ہے نہ جواب ہے نہ سلام ہے نہ پیام ہے ہمیں ان سے ربط ہے آج کل جنہیں اپنے کام سے کام ہے یہ جو بادل تیرے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک رنگ دھنک میں کم ہے یہ اچھا ہے کہ آپ اس کے بھرم نہ ٹوٹنے پائیں کبھی بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا ایسے دیکھا کرتا تھا میں اس کی جھیل سی آنکھیں جیسے کوئی دیکھ رہا ہو پہلی بار سمندر جی رت بدلنے لگی رنگ دل دیکھنا رنگ گلشن سے ابحال کھلتا نہیں زخم چھلکا کوئی یا کوئی گل کلا عشق امدے کے عبر بہار آ گیا ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا مگر بز میں اناثر میں تیرے ہونے کا چرچہ تھا تیرے ہونے کا چرچہ تھا صوفی صوب علف کشے اٹھے تیری محفل سے تو کس کام سے اٹھے دل تھام کے بیٹھے تھے جگر تھام کے اٹھے یہ دیواریں مجھے پاگل نہ کر دیں جو ہونا ہے وہ سب لکھا ہوا ہے اسے بھی زائچوں کا علم ہے کیا یہ بچہ کس لیے سہما ہوا ہے یہ کہہ کے پھینک دیئے اہل کاروان چراؤ ہمیں تو شہر میں ہونا ہے شام سے پہلے ہمیں تو شہر میں ہونا ہے شام سے پہلے یہ یہ جو اکثر یہ جو میری آنکھ میں اکثر نم رہتا ہے پیش نظر ہمیشہ ایک ہی غم رہتا ہے عشق عذیتناک بھی ہے اور صبر طلب بھی لیکن اس سے آدمی تازہ دم رہتا ہے یہ خیال سارے ہیں عارضی یہ گلاب سارے ہیں کاغذی گلے عارضو کی جو باس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے یہ یک لخت گرا ہے تو جڑیں تک نکل آئیں جس پیڑ کو آندھی میں بھی ہلتے نہیں دیکھا آپ برہم ہی صحیح بات تو کر لیں مجھ سے کچھ نہ کہنے سے محبت کا گمہ ہوتا ہے یعنی ترتیبے کرم کا بھی سلیکہ تھا اسے اس نے پتھر بھی اٹھایا مجھے پاگل کر کے یوں پھر رہا ہے کانچ کا پیکر لیے ہوئے غافل کو یہ گمہ ہے کہ پتھر نہ آئے گا اپنی تصویر کو آنکھوں سے لگاتا کیا ہے ایک نظر میری طرف بھی تیرا جاتا کیا ہے ہے یہ یہ کیا عادت ہے دکڑے ہر کسی کے سامنے رونا جسے ملنا لپٹ جانا گلے کا ہار ہو جانا ہو جانا علی اس کی بستی سے پہلے قبرستان عاشقوں کے لیے اشارہ تھا عاشقوں کے لیے اشارہ تھا علی اٹھا کر توڑ ڈالا آئی نا حسن رکابت سے وہ کل اس پر بگڑ بیٹھے کہ ہم سا دوسرا کیوں ہو کہ ہم سا دوسرا کیوں ہو وہ کار نہیں رہا تھا میری بات کا یقین پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے یہ یوں بھٹکتا پھر رہا ہے چارہ گھر کے آس پاس جیسے کوئی بے اماں ہو اپنے گھر کے آس پاس ساکی گئی بہار رہی دل میں یہ ہواس تو منتوں سے جام دے اور میں کہوں کہ بس تو منتوں سے جام دے اور میں کہوں کہ بس سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں نون نہ کرو بہس ہار جاؤگی حسن اتنی بڑی دلیل نہیں نرگی سی نین مرمری ماہیں جن سے کرنے بدن چھراتی ہیں یہ تو چیزیں ہیں آسمانوں کی یہ زمین پر کہاں سے آتی ہیں یہ زمین پر کہاں سے آتی ہیں نون نشے کی طرح محبت بھی ترک ہوتی نہیں ہے جو ایک بار کرے گا وہ بار بار کرے گا آج ان گلیوں میں پتھر مارنے والے کہاں پھر جو پچتا آئے گا پیارے سوچ کر دیوانہ ہو سوچ کر دیوانہ ہو وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا برابری کبھی ہوتا تو سبر آ جاتا سبر آ جاتا عارضو ہے مجھے ایک شخص سے ملنے کی پہت نام کیا لوں کوئی اللہ کا بندہ ہوگا نام کیا لوں کوئی اللہ کا بندہ ہوگا اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا جاؤں گا اب وہ ہرجائی کسی اور سے کہتا ہوگا تو میری جاہے تجھے کیسے بھول سکتا ہوں کیسے بھول سکتا ہوں نون نا وہ حسین نا میں خوب رو مگر ایک ساتھ ہمیں جو دیکھے تو وہ دیکھتا ہی رہ جائے ہمیں جو دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے بس دونوں ٹیموں کے لیے جو وقت مقصود کیا گیا تھا وہ تمام ہوا جی اور میں اپنے دونوں معززت ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں پہلے اپنے دو دو شیر سنا دیں کچھ اور اس کے بعد نتیجہ اعلان فرما دیں تشریف لائیں جی جناب خالد احمد اور جناب شہزاد احمد جناب خالد احمد ہے میرے ساتھ کو بکو وہ بھی ہے میرے ساتھ کو بکو وہ بھی کھو نہ دے اپنی آبرو وہ بھی شہر کا شہر اجنبی رہتا کاش کرتا نہ گفتگو وہ بھی شہر کا شہر اجنبی رہتا کاش کرتا نہ گفتگو وہ بھی جناب شہزاد احمد شہزاد کہیں جنگل کہیں دریا پڑے گا کہیں جنگل کہیں دریا پڑے گا کہیں جنگل کہیں دریا پڑے گا بھر صورت ہمیں چلنا پڑے گا واہ مسائل روز بڑھتے جا رہے ہیں ہمیں اب ایک ہو جانا پڑے گا ماشاءاللہ واجبہ جو دنیا بھر کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ سودا اب انہیں مہنگا پڑے گا اب میں گزارش کروں گا دونوں دوستوں سے کہ طالب علم بڑی شدت سے منتظر ہیں ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہیں اور جناب محمد امین شوق بھی تیار رہیں کہ انہیں اپنے ہاتھ سے جیتنے والی ٹیم کو چالیس ہزار روپیہ دینا ہے ہم نے اس بات پر فیصلہ کیا ہے کہ اشعار جو ہیں بہتر میار کے گھنکے تھے یہ کلاسیکل ہونے کے باوجود اس کے اندر میار جو تھا انتخاب کا میری دانس میں بھی اور ان کی دانس میں بھی وہ نہیں تھا جو ان اشعار کا تھا جو ان کی طرف سے ہماری خواہش تھی کہ بچیاں جھیج جائیں لیکن بالوقات بچیاں ہماری خواہشات پوری نہیں کرتی ہیں جج ساہوان کے فیصلے کے مطابق پنجاب یونیورسٹی اورنٹیل کالج کی ٹیم اچھے اشعار سنانے پر پہلے نمبر پر ہے جج ساہوان کے لیے بھولوں کا توفہ پیش کر دیں تاکہ یہ اپنی جگہ تشریف رکھیں باقی باتیں بات میں کرتے ہیں ہج کے بعد سادت سفر پر جانے والوں سے ہمیشہ رابطے میں رہیں اور ان کی دعاوں میں شریک ہوں کیونکہ اب ٹیلنور سے سعودی عرب موبائل فون پر کال کریں صرف چھے روپے انچاس پیسے میں اور بے فکر ہو کر جتنی چاہیں بات کریں کیونکہ پانچ منٹ بعد کال ہو جائے گی صرف پانچ روپے کی ٹیلنور سے ہج کے روحانی سفر پر بھی آپ کے اپنے آپ سے قریب ٹیلنور The Smart Call جناب محمد امین شوق صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور جیتنے والی ٹیم کو چالیس ہزار کا چیک پیش کر دیں اور انڈیل کالج پنجاب یونیورسٹری لاہور سے عمران علی اور شاہد بلال آج کی اس آج کے مقابلے میں پہلے نمبر پر آئے ہیں تشریف لائیں جناب محمد امین شوق کہ ایم ڈی ہے ماسٹر پینٹس کے وہ اپنے ہاتھ سے آپ کو چالیس ہزار روپے کا چیک پیش کر رہے ہیں سوفی سوپ کی ٹیم سرگودہ یونیورسٹری سے تشریف لائیں انہوں نے بھی بڑے خوبصورت اشار سنائے ان کے لیے پچیس ہزار کا چیک میرے پاس ہے تشریف لائیں ماسٹر پینٹس کی ٹروفی اور رنٹل کالج لاہور ہم حسب معمول آپ کی خدمت میں پھول پیش کرتے رہیں گے ان میں سے جو ایک کارڈ